بیوی کو کیسے چلانا ہے تمہیں قبوام بنایا گیا ہے تو قبوام کیا کرتا ہے مینج کرتا ہے مینجر ہوتا ہے تم نے اس ساری کمی بیشی کو کس طرح سنبھالنا ہے کیسے گزارہ کرنا ہے بیوی سے مقابلہ نہیں کرنا بیوی کو پرفیکٹ دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا بیوی میں ہر چیز اپنی مرضی کی نہیں ڈھونڈنا اسی لئے قرآن مجید میں دوسری دیکھا آتا ہے نا اگر وہ تمہیں ناپسند بھی کوئی چیز تمہیں نہیں اچھی رکھتی ہو سکتا ہے ایک چیز اچھی نہ لگے اور اللہ اسی میں بہت بڑی خیر رکھ دے تو بیوی کے خیر پر نظر رکھو شر پر نہیں جو مرد اس نصیحت کو قبول کر لیں گے کیونکہ حکم دیا جا نا نصیحت قبول کرو وہ گھر بسا لیں گے وہ اپنی طبیعت اور جبلت کے تقاضوں کی وجہ سے قاسر ہے کہ وہ سب کچھ کر سکے وَمُقْسِرَةٌ عَيْدًا اور کتاہی کرنے والی بھی ہے وَإِنْدَهَبْتَتُقِيمُهَا قَسَرْتَهَا اگر تم اسے ٹھیک کرنے میں لگ جاؤ گے اسے توڑ دو گے وَقَسْرُهَا تَلَاقُهَا اور اس کا توڑنے کا مطلب کیا ہے اس کی طلاق پھر تو بات طلاق پر ہی آ جائے گی اور تم اس کو طلاق دے دو گے یہ بات اگر مرد پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو کتنے گھر بچ جائیں کہ عورت کو کمیوں کو تاہیوں کے ساتھ ہی رکھنا پڑے گا یہ تو ہوگا اور یہ بات شادی سے پہلے ہی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس میں بہت سی کمیاں ہوں گی کیونکہ وہ مرد جیسی نہیں وہ مختلف ہے یعنی ماناہو یعنی اس کا مطلب ہے اَنَّكَ اِنْحَاوَلْتَ اَنْتَسْتَقِيمَ لَكَ کہ اگر تم نے کوشش کی کہ وہ تمہارے لئے بس سیدھی ہو جائے الاماتورید ہو جیسے تم چاہتے ہو پھلا یمکن ذالک یہ ممکن نہیں جس مرد کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ بیوی ہنڈر پرسنٹ اس کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے تو پھر وہ اس کو جیسی ہے اسی طرح ایکسپٹ کر لے گا وَحِينَ اِنِن تَسْأَمُ مِنْهَا اس وقت تم اس سے بیزار ہو جاؤ گے وَتُوْ تَلِّقُهَا اور تم اس کو طلاق دے دو گے فَقَسْرُهَا طَلَاقُهَا تو اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے کیونکہ طلاق سے عورت ٹوٹ جاتی فَاللَّهَ أَلَّهَ أَيُّهَا الزَّوْجَانِ فِي تَعَتِ الرَّحْمَانِ وَالْبُعْدِ أَنِ الْإِسْيَانِ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اے زوجان یعنی مرد اور عورت میاں بیوی فِي تَعَتِ الرَّحْمَانِ رحمان کی تَعَتِ کے ماملے میں وَالْبُعْدِ أَنِ الْإِسْيَانِ اور گناہوں سے دوری کے ماملے میں وَإِنِ اتَّبَاعِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے وحرصہ اور حرص رکھو وَفَقَكُمَ اللَّهُ تَعَالَى اللہ تم دونوں کو توفیق دے الَا تَغْلِيبِ الرَّعْفَةِ وَالْرَّحْمَةِ بَيْنَكُمَا اِنْدَ التَّعَامُلِ وَالْنُسْحِ وَالْبَيَانِ یہ شفقت رحمت تمہارے درمیان غالب رہے اِنْدَ التَّعَامُلِ معاملے کے وقت وَالْنُسْحِ خَيْرَخَاہِ وَالْبَيَانِ اور بات کرتے وقت یعنی شوہر اور بیوی آپس میں بات کریں تو کیسے کریں معاملہ کریں تو کیسا کریں خیرخواہی بھی کریں بسے شوہر نماز نہیں پڑھا تو اس وقت کس طرح اس کو پیار سے اس طرف لانا ہے لِأَنَّ ذَالِكَ مِنَ الْإِحْسَان کیونکہ یہ احسان میں سے ہے وَهُوَ مِنْ اَحَمِّ الْأَسْبَابِ لِلْجَالِبَتِ لِلْسَعَادَتِ وَالْإِطْمِئِنَانِ بِإِذْنِ الْمَنَّانِ کیونکہ وہ سب سے اہم اسباب میں سے ہے جو سعادت اور اطمئنان لے کر آتے ہیں مننان یعنی رحمان کے اذن سے اللہ سبحانو تعالیٰ کے اذن سے مننان صفت اس لیل آئے گی یہاں کیونکہ احسان کرنے والا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ تو وہ کیا چاہتا ہے بندوں سے کہ وہ بھی احسان کا معاملہ کریں ہے تو مردوں کے لئے انشاءاللہ شام کو ان کی کلاس بھی ہے تو بھی سن لیں گے السلام علیکم ہے تو مردوں کے لئے لیکن میں اپنے لئے جیس سے لے رہی تھی مجھے ایکسپٹ کرنا ہے کہ میرے اندر کمی ہے I have to accept that جیسے اگر ایک بچہ ہے تو برموم ہم یہ کہیں گے بچوں کی یہ نیچر ہے تو عورتوں کی یہ نیچر ہے اور چونکہ میں اس نیچر میں شامل ہوں تو پھر انہوں چیزوں میں میں I cannot try to compete with my husband because that's a big problem husbands تو جیسے ڈیل کریں گے میں اگر اپنے آپ کے لئے دیکھوں I am deficient in these things so ہر موقع پہ اگر میں کمپیٹ کروں گی تو it's not going to work well for my house and I think آج کل کے زمانے میں میں اپنے آپ کے ریٹرو سپیکٹ میں دیکھ رہی تھی لڑکیوں کو چونکہ یہ سکھایا جاتا ہے that you are you know you can excel in this اور تم پڑھائی میں excel کرتی ہو that means کہ تمہارا انتلیکت زیادہ ہے it means my decision making زیادہ سٹرونگ ہے it means تو بچپن سے ہم لوگ یہی سمجھ سیں کہ yes I mean اس زمانے میں کہ yes میرا انتلیکچول لیول زیادہ ہے میری اموشنل کوشنٹ زیادہ ہے میرے ہزبنٹ سے تو it means کہ میں اس سے ہر چیز پہ کمپیٹ کرنا شروع ہو جاؤں گی تو that's not going to happen جنرلی اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے لئے خود عورتیں ہی کہتی ہیں کہ اس میں مرد نوما خصوصیات ہیں بالکل they say that خود کہتی ہیں اور وہ لوگ جو اس حدیث پہ object کرتے ہیں with respect to کمی کے انہی میں سیکسر میں نے یہ سنایا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میل گائنکالجس اچھے ہوتے ہیں ہم نے فی میلز کے پاس نہیں جانا I mean a majority of that class just say that خود کو خود ہی contradict کر لیتے ہیں reality کو accept نہیں کرتے اور جب انسان حقیقت کو قبول نہیں کرتا تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے وہ غیر حقیقی ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو غلط رستے کی طرف لے جاتا ہے جس کا پھر end بہت نقصان دے ہوتا ہے السلام علیکم استاد بھائی مالک میں شروع سے بات کرنا چاہوں گی جو ہم عورتیں ہیں خاص طرح جب امی ابو کے گھر ہوتے ہیں ہمیں شادی سے پہلے جب تو ہمیں ہر طرف سے ہمیں سپورٹ مل رہی ہوتی ہے ہماری اچھائی ہیں خوبی ہیں ہر چیز انہیں پتا ہوتا ہے جب ہم نئے گھر میں جاتے ہیں اس وقت ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے ہمارے پچھلوں کو پتا ہے ہمیں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے جب سسرال میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اپنی منوانا چاہتے ہیں ظاہر ہے وہ تو پھر وہ ہمیں جانتے نہیں سمجھتے نہیں ہے کہ ہمیں کیا خامی ہے کیا خوبی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی منوائے پہلے ان کی مانے اپنے آپ کو ایسے کر دیں جسے ہمیں کچھ نہیں پتا ہمیں کسی بات کا بھی علم نہیں علم ہوتے ہوئے سمجھ ہوتے ہوئے ہر چیز بھی ہر کام ان کی مرضی کے مطابق کرنا شروع کر دیں ہر جیسے ہانڈی سالن جیسے بھی ہے امی یہ کیسے ڈا مچے کیسے ہوں گی نمک کیسے یہ میں کیسے پکاؤں ابو کہنا شروع کر دیں بڑے جیر بھائی کہنا شروع کر دیں یہ میرا بڑا بھائی ہے یہ بہت چھوٹا بھائی ہے تو ایسے سے اگر ہم ایسے کرتے چلے جائیں گے تو شوہر کو ظاہر ہے اس کی جو رشتے ہیں وہ خود با خود ہمارے بنیں گے اور شوہر کی بھی ہمیں محبت حاصل ہوگی ہمارے جو اپنے ہوتے ہیں ہمارے میرے بہن بھائی ہیں میرے پچھلے ہیں انہیں ہم چھوڑ بھی دیں گے تب بھی وہ ہمارے ہی رہیں گے جس اسرالی ہے ان کو تو ہمیں کچھ بن کے دکھانا ہوتا ہے کچھ کر کے سب کچھ تن من قربان کر کے تب اللہ تعالیٰ کی اگر رضا ہوگی ہم اس کی رضا کے مطابق کریں گے تو ہمیں خود بے خود ہی ان سے محبت ملے گی وہ ہماری ماننا شروع کر دیں گے ہمیں خود ہی یہاں پہ بیجنے تک کہ وہ بلکہ خلاصہ یہی ہے کہ سسرال میں ٹرسٹ گین کرنا پڑتا ہے ان کے فائدے کا بن کے اعتماد حاصل کرنا پڑتا ہے اور ایک دفعہ اعتماد آپ کو ان کا مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے جی سازم اس کو پڑھ کے مجھے بہت ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو ایک تصویر دکھائی گئی ہے میان بیوی کے رشدے کی کہ ہزبن کتنا ایکسپٹ کرے اس کے ٹیڑ کو تو ہمارا اٹلیسٹ یہاں پر پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں جو کلچر ہے اس میں تو لڑکی کے ٹیڑ کی کوئی گنجائش دی ہی نہیں جاتی جب وہ اپنے سسرال میں آ جاتی ہے تو اوور نائٹ اس سے بہت سی ایسی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو ہو سکتا ہے اس کی بیچاری کی نیچر میں بھی نہ ہو تو مجھے کئی دفعہ خطبہ نکاہ بھی جب دیا ہے تو کئی دفعہ خواتین نے یہ کہا ہے کہ کچھ چیزیں تو پھر آپ لڑکوں کو بھی سمجھائیں تو پھر میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اب لڑکوں کی ماں کو سمجھا سکتے ہیں ہم بہت سے ایسی دیندار خواتین بھی کہ جب وہ ساس بنی ہیں تو انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ کھانے پینے کی حد تک بھی فروٹ کی حد تک اس طرح کی پابندیاں اور اس طرح کی حرکتیں کی ہیں کہ مطلب بہت ہی دل کو افسوس ہوتا ہے اور دل دکھتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ایز بوئیز مدر لائک فر ایکزامپل میں اگر اپنے بیٹے کی شادی کروں تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو بٹھا کے کھلے دل سے اس کو یہ سمجھاؤں یہ حدیث سناؤں یہ ہمارا فرض ہے یہ دین ہے جو ہمیں ان تک پہنچانا ہے تو پھر ہم یہ دین کا حصہ ان سے چھپا جاتے ہیں ہمارے ہاں اس کو کچھ اور ہی خطاب مل رہا ہوتا ہے جو لڑکی کے ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی کسی بیکنس کو یا اس کی کوئی خاطر مدارت بھی اگر کر دے تو اس کو کوئی اور ہی ہم نام دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایز فیوچر مدر ان لاؤ یا ایز پریزنٹ مدر ان لاؤ ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کیسی زبان بولنی ہے یا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ کیونکہ بہت سی دفعہ تو وہ بہت کچھ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی ماں کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ماں ہی لڑکیوں کی کمزوریاں چن 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 کے لڑکے کے ساملے لاکھ رکھتی ہیں لڑکے کو پتا بھی نہیں ہوتا بعض وقت مرد حضرات اتنی چھٹ چھٹی باتیں بعض وقت دیکھتے بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا وہ پورا یہ یہ نہیں جانتی ہے یہ نہیں کرتی ہے یہ کمی ہے یہ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے اس سے پھر لڑکے کا دل بھر جاتا ہے بدلی ہو جاتی اور پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بیلیٹ پائنٹ ہے کہ اگر لڑکے کے ساتھ مدر ان لوگ کو بھی یہ پتا ہو کہ آنے والی لڑکی جو ہے وہ کتنی بھی پڑی لکھی ہو کتنی بھی دیندار ہو کتنی بھی سمجھدار ہو اس کے اندر کمی ہوگی کمی کے ساتھ ایکسپٹ کرنا پڑے گا اور جب ہم کسی کو کمی کے ساتھ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے زندگی آسان ہو جاتی کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ یہ تو ہوگا یہ تو ہے کیا ہماری اپنی بیٹیوں میں کمیہ نہیں ہوتی سو کمیہ ہوتی ہیں ان کو تو ہم ساری محبتیں دیتے ہیں ان کی کمیوں کے باوجود اور ان کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں کوئی نہیں بھین ہے نا یہ کر دو وہ کر دو دیکھن وہ ہو آجے تو پھر اس کو ہم چاہتے ہیں فرشتہ ہو تو مشکل ہو جاتی سمجھائی جاری ہے مرد کو تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ ساری عورتوں کی فیور میں بات جا رہی ہے یہ ساری مطلب اگر عورت اس کو دیکھے تھنڈے دل سے تو وہ تو ساری مطلب وہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ عورت سو فریجائل اس کو ایسے رکھو اس کو ایسے نہ رکھنا یہ نہ کرنا مطلب ایک آپ گینہ ہے تو یہ تو اس کی بیوٹی ہے کہ تو اگر عورت میں یہ چیز ہے تو یہ تو اس کے فیور میں بات جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ مرد کو زیادہ اقل کرنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے کہ تمہارے میں اقل زیادہ اَفَمَنْ يُنَشَّءُ فِي الْحِلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ يَقُولُ الْمُنَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ مُنَاوِي رَحِمَهُ اللَّهِ کہتے ہیں وَذَلِكَ بِأَنْ يَرْفِقَ بَعْدُهُمْ بِبَعْدٍ اور یہ کہ نرمی کرے ان میں سے باز باز کے ساتھ باز یعنی شوہر بیوی کے ساتھ وَالْرِفْقُ اور رفق لین الجانب رفق کیا ہوتا ہے نرم پہلو وَالْلُطْفُ اور شفقت کرنا وَالْأَخْذُ بِالسَّحْلِ اور آسان راستہ اختیار کرنا وَحُسْنُ السَّنِعِ اور اچھی کارکردگی پیش کرنا اس سے یہ مراد ہوتا ہے اس میں انہوں نے بہت اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کا طریقہ بتایا کہ کیا کیا جائے ٹھیک ہے نرم پہلو یعنی نرمی سے معاملے آسان چیزوں کا اختیار کرنا اور کاموں کو اچھی طرح کرنا اب دیکھیں بہت سے شوہر گھر میں لڑائی کس بات پر ڈالتے ہیں بیوی کے کس طریقے پر پھوڑ پان پر ہمارے پاس مختلف طرح کی ایمیلز آتی ہیں لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں مرد حضرات باز اکت اپنی بیویوں کی شکایات لگاتے ہیں وہ یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی اور خاص طور پر اگر ایک لڑکی دین بھی پڑ چکی ہو اور پھر اسے اپنی بھی نمازوں کی پرواہ نہ ہو بچوں کی تو خیر دور کی بات ہے سونے سے دلچسپی ہو سوئی رہے اور دن میں خاص طور پر فرض کے درجے میں سوئے تو آپ سوچیں چھوٹے بچے ہو اور اس کو صبح کے وقت سونے کی عادت ہو بچوں کو میٹز وغیرہ تیار کر کے بیج رہی ہو اور خود کچھ پرواہی نہ ہو تو آپ سوچئے کہ پھر ہوگا کیا بعض مردوں کی بات بلکل پسند نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ ماں خود دیکھیں انتی ہر گھر کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو حسن سنیری جو ہے یعنی گھر کی دیکھوال اچھی طرح نکاف کر کرنا سفائی ستھرائی کیر کچھ خواتین اپنی کیر نہیں کرتی سفائی ستھرائی کی کھانا پکایا کپڑے گندے ہیں شوہر کے آنے کا وقت ہے کھیچے چلے جانے کھیچے چلے جانے چاہتے ہیں جب اپنی مرضی ہوگی کئی نکلنا ہوگا کسی نا آنا ہوگا پر نہا دیں کہ ساپ ستھرے ہیں شوہر کے لئے اس چیز کے تمام میں تو یہ سب چیزیں حسن السنیر کے خلاف ہیں وَأَلَى الرَّجُلِ دَائِمًا اَنْ يَتَذَكَّرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَهْمَا بَلَغَتْ مَنْزِلَتُهَا فِي الدِّينِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقِهِ فَهِيَ تَبْقَى نَاقِصَةُ أَقْلٍ وَدِينٍ لِأَنَّهَا جُبِلَتْ عَلَىٰ دَالِك وَلِهَذَا أَوْصَى بِهَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا فقال استوصوا بالنساء فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ دِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الدِّلْعِ أَعْلَاهُ اِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ استوصوا بالنساء خیرہ اب یہاں مرد کو سمجھایا جا رہا ہے عورت کی پترت بتا کر کیا؟ وَأَلَى الرَّجُّلِ وَأَرْمَرْدُ پَرْ لَازِمْ ہے دائمًا ہمیشہ اَنْ يَتَذَكْرَ کہ ایک بات یاد رکھے مرد کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کیا؟ اَنَّ الْمَرْأَةَ کہ عورت مَهْمَا بَلَغَتْ کہیں بھی پہنچ جائے منزلتها اس کا مقام فِي الدینِ وَلْعَلْمِ وَلْفِقْ دین علم وَرْفِقْ مَن فَایَا طَبْقَةَ تو وہ رہے گی ناقصت وعقل ودین عقل اور دین میں ناقص ہی لِأَنَّهَا جُبِلَتَ لَا ذَلِق کیونکہ وہ اسی پر پیدا کی گئی ہے وَلِهَادَ اَوْسَابِهَا نَبِيُّنَا اسی لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی ہے خیراً اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کہ تم اس سے توقع نہ رکھو کہ وہ کوئی پرفیکٹ انسان کی شکل میں تمہارے سامنے آئے اس میں کمی رہے گی اس کو اپنا مد مقابل مت سمجھو اس کی کمزوری یا کمی کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس سے حسن سلوک کرو فَقَالَا آپ نے فرمائے اِسْتَوْسُو بِالنِّسَا عورتوں کے بارے میں نصیحت قبول کرو فَإِنَّ الْمَرْعَةَ کیونکہ عورت خلقت پیدا کی گئی ہے مِنْ دِلْعِن پسلی سے وَإِنَّ عَوَجَ شَيْئِن اور بے شک سب سے زیادہ خمدار چیز فِدْدِلْعِ پسلی میں آلہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ اگر تم اسے سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے کسرتا ہو تم اس کو توڑ دوگے وَإِنْ تَرَكْتَهُ دو دفعہ اِسْتَوْسُ بِالنِّسَاءِ خَيْرَ عورتوں کے ساتھ اچھے صلوق کی نصیحت قبول کرو تو اس میں آپ دیکھئے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا ٹھیک ہے نا بغیر ماں باپ کے بنایا تھا کسی اور سے نہیں خود بنایا تھا اور وہ مرد تھے لیکن عورت کو یعنی حبوہ کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا اور اس میں بھی بڑی خیر ہے سر سے پیدا نہیں کیا پاؤں سے نہیں کیا جانب سے کیا اس کے ساتھ ہی ہے مددگار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک خاص قسم کی جبلت یا فطرت رکھی اور وہ ہے اس کے زدی پن کی جس چیز پہ عورت اڑ جائے ڈٹ جائے اور جو اس نے کرنا ہو کرنے کی ٹھان لے باز وقت وہ نقصان بھی عورت وہ کر کے چھوڑتی تو مردوں کو یہ سمجھائے جارہا ہے کہ تم اس بات کو سمجھ لو اس لیے جب عورت ایسی کسی حالت میں ہو تو پھر کیا نہ کرو اس کو سیدھا کرنے میں نہ لگو اس سے یہ مطالبہ نہ کرو کہ وہ اپنی کسی خاص عادت کو چھوڑ دے وہ ہے اس میں اس کے ساتھ ہی گزارہ کرنا ہے اب تم نے اس کمی کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرو اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کے ایسا بنائے کیوں نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالی پر الزام جائے گا ہرگز نہیں کیونکہ عورت سے جو کام لینا تھا بچوں کی پیدائش تخلیق اور یہ سب آگے جو ان کا رول ہے اس میں ایک ڈیٹرمنیشن کی ضرورت تھی لہذا اس کے رول کے مطابق اس کو یہ خصلت دی گئی جو اس رول میں وہ پیٹ بھی بیٹھتی ہے لیکن مرد کو عورت کی نیچر سمجھا کے اس نے سلوک کا حکم دیا گیا اچھا یہ جو بات انہوں نے کی ہے ہو سکتا آپ کے کہ یہ کیا بات کی کہ کہیں بھی پہنچ جائے وہ اس میں کمی رہتی ہے ناقص ہے ناقص کا مطلب اردو میں جو ہم نقص نقص بنا دیتے ہیں اس سے تھوڑا سا فرق ہے عربی میں نقص کا معنی ہوتا ہے کمی عورت کی دو چیزوں میں کمی ہے مرد کی مقابلے میں نمبر ایک اس کے دین میں کمی ہے اور اس کی بزاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی اور وہ کیا ہے کہ عورت پیریٹس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی عبادت اس طرح نہیں کر سکتی تو وہ اس کی کمی ہے اب آپ دیکھئے کیسے تھوڑا سا کلکولیشن کیجئے مثلا ایک عورت اگر مہینے میں پانچ دن نماز نہیں پڑھتی اور تیس سال تک اس کی روٹین رہی پلس اس کے جو بچے پیدا ہونے کے بعد چالیس دن وہ الگ شامل کر لیں ایک مہینے میں پانچ دن بارہ مہینوں میں کتنے دن ہو گئے ساٹھ دن ساٹھ دن کتنے بنتے ہیں دو مہینے ایک سال میں دو مہینے نماز نہیں پڑھی ایسے ہی مطلب بن رہا ہے نا دو مہینے اچھا اور تیس سال میں کتنے مہینے ہو گئے ساٹھ مہینے ٹھیک ہے اچھا ساٹھ مہینے کتنے سال بنتے ہیں پانچ سال تقریبا ہے نا میں صرف ایک رف اندازہ دے رہی ہوں آپ اس کو ذرا صحیح کلکولیشن کریں آپ حیران ہو جائیں کہ جس وقت میں نے یہ پڑھا نا رات تو میرا دماغ تھوڑا گھوم گیا میں نے کہا اچھا کہاں کہاں کمی ہے اس کمی کو ذرا ہم تھوڑا انیلائز کرتے ہیں میں نے کہا کہ اچھا اگر مثلا میں نے تیس سال صرف پانچ دن اس کو سامنے رکھے اب ایک شخص جو نمازی ہے اس نے پانچ سال ایکسٹرہ نمازیں پڑھی ہوئی ہیں تو آپ کو پتہ ہوئے جو دو لوگ مسلمان ہوئے تھے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بعد میں فوت ہوا بعد والا جو شہید نہیں ہو تو اس کا درجہ بلند تھا آپ نے کیا فرمایا تھا کیا اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی اور روزے بغیرہ نہیں رکھے اب آپ سوچئے کہ ہماری نمازوں میں ہماری باتوں میں کمی ہے یا نہیں یہی معنی ہے ناقص کا کہ کم ہے نسبتا مرد کے مقابلے میں کم ہے اگر وہ نہیں پڑھتا وہ تو ایک علاقی مسئلہ ہے لیکن اگر پڑھنے والا ہے ایک بھائی آپ کا پڑھ رہا ہے آپ نہیں پڑھ رہا ہے دونوں میں پڑھ کے روزے بھی اسی طرح آپ جو رمضان میں رکھتے ہیں بعد میں قضاء فرض تو پورا ہو جاتے ہیں مگر رمضان کی جو برکت ہے وہ تو نہیں بعد میں ہوتی نا ٹھیک ہے اسی طرح اگر حج میں یہ مسئلہ ہو جائے اس میں بھی آپ دیکھئے کہ وہ پھر اس طرح تو عبادت نہیں ہوتی پوری طرح افضل آئی عام میں اس طرح اگر نمازیں ہی نہیں پڑھیں جس میں کوئی ایک نماز بھی عام دنوں کی نمازوں سے افضل ہے وہ عشرِ ذلحج کی بات کریں تو یہ کمیاں تو ہیں ہمیں ماننا پڑے گا یہ کمی ہے اور اگر آپ دیکھیں بعض خواتین کو دس دن پیریڈز ہیں اب آپ سوچئے سال میں کتنے دن ہو گئے اور پھر دس سال میں بیس سال میں یعنی زندگی کا ون تھرڈ بن جاتا ہے ساٹھ سال کی زندگی ہے اگر تو بیس سال سمجھے نمازیں نہیں ٹھیک ہے تو یہ کمی تو بہرحال ہے اچھا اس کمی کو پھر پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے نوافل کی کسرت سے اچھا اور اگر اللہ میں توفیق دے دے تو حجد کیوں چوہر نہ پڑھ رہا ہو تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں بیٹھ کے اگر خواتین دین میں آ گئی ہیں اور کوئی تحجر شروع کر رہی ہیں اور شوہر سو رہا ہے اس نے بچانے نے صبح صبح کام پر جانا نہیں اٹھ پا رہا تو ہم پھر اپنے آپ کو بڑا نیک پائس پریزگار سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو دین پر ہی نہیں ہے وہ نئی شکایتیں شروع کر لیتے ہیں یہ نہیں پتا کہ اپنی کمینی پوری ہو رہی اس کا کیا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اچھا یہ تو دین ایک مثال کافی ہے آگے خود سوچئے عقل اچھا انسان کو اللہ نے عقل بھی دیا جذبات بھی دیا عورت کے پاس جذبات مرد کی جذبات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے انہیں محبت دینی ہے پالنا اگر وہ جذبات نہ ہونا وہ تکلیفیں نہیں اٹھا سکتی یہ جذبات کی شدت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی درد بھول جاتی ہے تو اس کی یہ ضرورت تھی اللہ نے اس کو وہی چیز دی جس کی اس کو ضرورت تھی مردوں کے جو کام ہیں اس میں عقل استعمال کرنے کی ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے ان کو وہ زیادہ دے دی نسبت ان عورت کے اندر اس کی کمی ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جنگیں کون لڑتے ہیں مرد لڑتے کیونکہ اس میں جتنی عقل چاہیے کوئک ایکشن چاہیے اور وہ سب کچھ ایون جو عورتوں کے فیلز آنا ان میں بھی آپ کپڑے کس سے سلوانا پسند پرماتی ہیں ٹیلرس سے یا ٹیلرس سے کوئکنگ مرد کوئک زیادہ بہتر ہے یا عورت کوئک یہ تو عورت کا کام ہے عورت کے زیادہ اچھا کوئک ہونا چاہیے لیکن عموماً لوگ گھروں میں کوئک مردی رکھتے ہیں اسی طرح ہوتیلز وغہر ہے جتے بڑے بڑے ہوتیلز ہیں بڑے بڑے کیٹرنگ سینٹرز ہیں ان سب میں جو بیسٹ کوئکنگ ہیں اسی طرح باقی میدانوں میں بھی آپ دیکھئے وقت بہت کم ہے میں ساری مثالیں نہیں لاسکتی لیکن آپ خود کمپیریزن شروع کیجئے بغیر باعث ہو کے اور بغیر کسی غصے اور ناراضگی کے کیونکہ کسی ایک حدیث پر بھی ایمان میں نقص ہمیں ایمان میں نقص نہیں کرنا ہمیں اپنے دل میں کوئی گراج نہیں رکھنا کوئی اپنے دل میں اسلام سے نفرت نہیں رکھنا اس بنا پر کہنا مرا مقام کم کر دیا نہیں ہمیں دوسری جگہ کمپنسیٹ بھی کیا ماں کے درجے میں تین گناہ زیادہ عزت بھی دی ہے کچھ اور بھی بینیفٹس ہمیں دی ہیں لیکن جہاں کمی رکھی ہے وہ بھی ہمارے لئے بہتر ہے ورنہ پتہ کیا ہوتا وہی کمی نہ نہ ہوتی اور ہم اس سے بھی اچھا پرفارم کرتے جوب کر رہے ہیں تو مردم علیہ اور بھی زیادہ کام ہمارے سروں پہ آ جاتے ہیں یہ بھی تم کرو ابھی بھی ہم کر رہے ہیں کمپیٹ لیکن مسئلہ اس سے بھی گھمبیر ہو جاتا اگر ہم اس سے برابر ہو جاتے وہ نقص نہ رہتا کمی نہ رہتی پھر آپ دیکھئے جسمانی قوت ایک ہی گھر جڑوہ بچے بھی ہو نا لڑکی ہو لڑکا دونوں ایک ہی جگہ کھانا کھائیں تو لڑکا جو ہی بڑا ہوتا ہے تو ایک لگاتا ہے بہن کو تو قوت پتہ چل جاتی ہے کس کی قوت زیادہ ہے ابھی کھایا تو ایک ہی جگہ ہے ایک ہی ماں نے پالا ہے اس کی قوت کیوں بڑھ گئی ہے اللہ نے دیا نا جسمانی قوت پھر آپ دیکھیں کہ ہم عورتیں چھٹ چھٹی باتوں پر رونا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی چھٹی سی چیز پر ڈر جاتے ہیں گھر میں کچھ ذرا اونچ نیچ ہو جائے تو فورا جتنی چاہیں بہادر بن جائے لیکن یا بیٹے کو بلائیں گی یا بھائی کو اور ان کے ساتھ ہم سیکیور فیل کرتے ہیں اسی طرح انبیاء نبوت کس کو ملی مردوں کو ملی اور بھی بہت سے پہلوں ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو دین میں بھی پیچھے رکھا گیا ہے آپ دیکھیں کہ کہاں پیچھے ہیں پھر اس کے مطابق آپ اپنی عبادات کو بڑھائیں اپنے ذکر اذکار کو بڑھائیں خیر کے کاموں کو سخابت کو صحابیات کیوں اتنی زیادہ حریصتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ بتایا ہے کیا کریں صدقہ خیرات زیادہ کیا کریں جب ہی تو اس سید کے موقع پر عورتیں اپنی والیاں اپنے کنگن اپنی چیزیں اتار اتار کے سونے کی دینے لگی تھی صحابیات اپنے ہاتھ سے کام کرتی ان کی آمدنی ہوتی تھی کماتی تھی اور اس میں سے خرچ کرتی تھی چلے اگر آپ کو اللہ نے براست میں بہت کچھ دے دیا یا کہیں آپ نے کچھ انویسٹ کر رکھا ہے اس میں سے اللہ تعالی آپ کو دیتا ہے تو پھر اس میں سے فی سبیل اللہ خوب خیرات کریں تاکہ ہی کمیاں پوری ہوں ٹھیک ہے بہرحال آگے چلتے ہیں یقول الشیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ ابن عسیمین کہتے ہیں یعنی اقبلو هادہ الوسیت قبول کرلو اس وسیت تاقید کو اللتی اوسی کم بہا جو میں تم کو وسیت کر رہا ہوں ساتھ اس کے وَذَلِكَ أَن تَفْعَلُوا خَيْرًا مَعَا النِّسَا اور وہ وسیت کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو لِأَنَّ النِّسَاءَ قَاسِرَاتٌ فِي الْأُقُولِ وَقَاسِرَاتٌ فِي الدِّينِ کیونکہ عورتیں قاسر ہوتی ہیں عقل میں قاسر ہوتی ہیں دین میں قاسراتن فِي التفکیری قاسر ہوتی ہیں غور و فکر میں یعنی اتنی دور تک نہیں سوچ پاتی بعض اوقات جتنا مرد سوچ سکتے اس میں ایکسپشن ہو سکتی ہے کہ ایک گھر میں آزمن وائف میں بیوی زیادہ سمجھدار ہے ایسے ہو جاتا ہے کبھی لیکن یہ جزوی معاملہ ہوتا ہے کلی نہیں ہوتا یعنی بعض اوقات دونوں میں سے ایک جز دوسرے کے مقابلے میں یعنی زیادہ بہتر ہو سکتا لیکن اس کو صرف ایک چیز کی بنا پر پھر عورت کو وہ نہیں دیں گے یعنی یہ اغلبیت کی بنا پر ہے یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ اکثریت ایسی ہے عورتوں کی ایکسپشنل کیسز ہر جگہ پر ہوتے ہیں وَقَاسِرَاتٌ فِي جَمِعِ شُعُونِهِنَّ اور اپنے باقی سب معاملات میں بھی کاموں میں بھی قاسر ہوتی ہیں تھوڑا سا کام کرنے تک جاتے ہیں فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن دِلْعِن کیونکہ وہ فصلی سے پیدا کی گئی ہیں وَذَالِكَ أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اور اس لیے کہ عدم علی السلام خَلَقَهُ اللَّهُ مِن غَيْرِ عَبٍ وَلَا أُمِّن اللہ نے ان کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے بنایا جیسے دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے بَلْ خَلَقَهُ مِن تُرْعَبٍ بلکہ ان کو مٹی سے پیدا کیا ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن تو اس سے اس کی بیوی بنائی فَخَلَقَهَ مِن دِلَعِهِ الْأَعْوَجِ تو اس کو اس کی تیڑی پسلی سے پیدا کیا فَخُلِقَتْ مِن الدِّلَعِ الْأَعْوَجِ تو اسے اس کی تیڑی پسلی سے پیدا کیا گیا وَالدِّلَعُ الْأَعْوَجُ اور تیڑی پسلی اِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو اسْتَمْتَعْتَ بِهِ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے وفیحل اوج جبکہ اوج اس کے اندر موجود رہے گا یعنی اوج کے باوجود فائدہ اٹھا سکو گے وَإِن ذَحَبْتَ تُقِيمُهُ انْكَسَرَ اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی فَحَاذِهِ الْمَرْأَةُ عَيْدًا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم عورت کے ساتھ سختی نہ برتو سختی کرو گے تو کیا ہوگا تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے عورت سے اس کی اس جبلت فطرت خصوصیت خسائل کی بنا پر ہی فائدہ اٹھاؤ گے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے اندر یہ کمی بیشی ہے اب آپ دیکھیں نا جب عورت پیریڈز میں ہوتی ہے تو مرد کے لیے وہ یعنی ایک شوہر کے لیے اس سے استفادہ کرنا یا اپنی خواہش پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا تو اب وہ اس پر کہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور اس پر ناراض ہو اور اس پر غزبناک ہو تو اسی سے روکا گیا ہے کہ جو چیزیں اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں ان کو ایکسپٹ کرو اور اس کے باوجود ان سے حسن سلوک کرو اور یہ بڑے دل کی بات ہوتی کہ کمی کے باوجود چاہ کرو کمی کے باوجود ایکسپٹ کرو انہیں بہت بڑی بات ہے آپ میں سے کسی نے کبھی کوئی گائے بھائس پالی ہے پالی نہیں پالی کسی نے رکھی ہو کوئی تجربہ تھوڑا بہتا جب وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے جب وہ پرینگنٹ ہو جاتی ہے یا اس کا بچہ ہوتا ہے اور کچھ دودھ وہ پی جاتا ہے دودھ آپ کو تھوڑا ملتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں سبر نہیں اکثر لوگ ان کو بیش دیتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں اور خرید کے لئے آتے ہیں کیونکہ کام نہیں چل رہا اب آپ دیکھئے کہ ایک عورت پرینگنٹ ہو گئی ہے عورت پیریڈز میں ہے عورت نفاس میں ہے اس پہ صرف اس کو خرچ کرنا پڑا خرچ کرنا پڑا خرچ کرنا پڑا اس سے اس کو کچھ خاص نہیں مل رہا تو اب تو وہ لیٹ گئی گھر کے کام کے بھی قابل نہیں کیونکہ وہ ایک اور کام ٹھیک ہے وہ شوہر کے لئے بچہ اس نے پیدا کیا ہے اس کو پالری فائدہ انڈریکلی پہنچا رہی لیکن اگر وہ شوہر بے سبری کرے اور کہے کہ یہ عورت میرے کام کی نہیں اسی لئے میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ خواتین آتی ہیں روتی بھی کہتی ہیں کہ شوہر نے کہا اگر اور پریگننسی ہوئی تو ابارٹ کراؤ ورنہ تمہیں طلاق ہو جائے گی وہ اس طرح کیوں کہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عورت ایک ایسے موڈ میں چلی جائے گی کہ جہاں وہ اس سے فائدہ کم اٹھا سکتے ہیں یا اس کے اوپر موڈ تاری ہو جائے گا یا اور اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی تو اس صورت میں انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی کمی جب زندگی میں آتی ہے بعض اوقات ہمارے حق میں تھوڑی سی کمی بھی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں میں نے یہاں کوئی خیار نہیں دیکھی ہم تو فوراں یہ جملہ بول دیتے ہیں ہمیں یہاں سے کیا ملا ہم نہیں سوچتے کہ گھر بنایا اس نے سب خرچ کر رہا ہے ہر چیز دے رہا دے رہا دے رہا اور اس کو کیا مل رہا ہے سب کچھ تو وہ نہیں مل رہا جو وہ چاہتا ہے اس کے باوجود وہ برداشت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور یہاں سب مرد ہی کو سمجھا جا رہا ہے فَهَذِهِ الْمَرْأَتُ اَيْدًا اِنِ اسْتَمْتَعَبِهَا الْإِنسَانُ اسْتَمْتَعَبِهَا عَلَى عَوَجْ تو اسی طرح یہ عورت ایسی ہے کہ اگر انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اسی حال میں فائدہ اٹھا سکے گا کہ وہ ٹیڑی ہی ہوگی فَيَرْدَ بِمَا تَيَسَّرَا تو وہ راضی رہے گا جو اس کو میسر ہوگا وَإِنْ اَرَادَاً تَسْتَقِيمَ فَإِنَّهَا لَن تَسْتَقِيمَ اور اگر اسے وہ سیدھا کرنا چاہے گا تو اس کو ہرگس سیدھا نہیں کر سکے گا وَلَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَالِكَ اور وہ اس پر قادر بھی نہیں ہو سکے گا کہ وہ عورت کو سیدھا کر دیں جو مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈان ڈپٹ کے مار کے بیستی کر کے گھر سے نکال کے عورت کو سیدھا کر دیں گے اس کو مزہ چکھا دیں گے وہ بہت بڑے دھوکے میں وہ کبھی بھی پھر فائدہ نہیں اٹھا سکتے یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جہاں کچھ معاملات میں عورت کو جھکنا پڑتا ہے وہاں بہت سے معاملات میں مردوں کو بھی جھکنا پڑتا ہے تب جا کے گھر بنتا ہے فَهِعَ وَإِنْ اسْتَقَامَتْ فِي دِينِهَا یہ فی جو ہے نا ساتھ لگ گیا دین کے اس کو ذرا سے الگ کر لیں وَإِنْ اسْتَقَامَتْ فِي دِينِهَا فَلَنْ تَسْتَقِيمَ فِي مَا تَقْتَدِيهِ تَبِعَتُهَا اور اگر وہ سیدھی ہوئی اپنے دین میں ٹھیک ہے تو کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی اس کے مزاج کے تقاضے کے مطابق وَلَا تَقُونُ لِزَوْجِهَا أَلَا مَا يُرِيدُ فِي كُلِّ شَيْئِن اور نہ ہی اس کے شوہر کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے ہر چیز میں یعنی ہر چیز میں وہ اپنے شوہر کے لیے ویسی نہیں ہوگی بل لابدہ من مخالفتن بلکہ مخالفت ضرور ہوگی وَلَا بُدَّ مِن تَقْسِيرٍ مَعَ الْقُصُورِ الَّذِي فِيهَا اور لازمی طور پر کچھ کتاہی بھی ہوگی اس کمی کی وجہ سے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اب ہم دیکھئے بیسیکلی اس حدیث میں مردوں کو خطاب کیا گیا ہے ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم نے ایک گھر کو کیسے بسانا ہے بی بی کو کیسے چلانا ہے تمہیں ایک عوام بنائے گیا ہے تو قوام کیا کرتا ہے مینج کرتا ہے مینجر ہوتا ہے تم نے اس ساری کمی بیشی کو کس طرح سنبھالنا ہے کیسے گزارہ کرنا ہے بی بی سے مقابلہ نہیں کرنا بی بی کو پرفیکٹ دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا بی بی میں ہر چیز اپنی مرضی کی نہیں ڈھونڈنا اسی لئے قرآن مجید نے دوسری دیکھا آتا ہے نا فَإِن كَرَيْتُمُوْهُنَّا فَأَسَانْتَكْرَحُشَئِعَنْ وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا قَسِيرًا اگر وہ تمہیں ناپسند بھی کوئی چیز تمہیں نہیں اچھی رکھتی ہو سکتا ہے ایک چیز اچھی نہ لگے اور اللہ اسی میں بہت بڑی خیر رکھ دے تو بی بی کے خیر پر نظر رکھو شر پر نہیں جو مرد اس نصیحت کو قبول کر لیں گے کیونکہ حکم دیا جانا نصیحت قبول کرو وہ گھر بس آ لیں گے فَهِيَ قَاسِرَتُنْ وِمُقْتَدَى جِبِلَّتِهَا وَتَبِعَاتِهَا وہ اپنی طبیعت اور جبلت کے تقاضوں کی وجہ سے قاصر ہے کہ وہ سب کچھ کر سکے وَمُقْسِرَتُنْ اَيْدَنْ اور کوتاہی کرنے والی بھی ہے فَإِنْدَحَبْتَتُقِيمُهَا قَسَرْتَهَا اگر تم اسے ٹھیک کرنے میں لگ جاؤ گے اسے توڑ دو گے اور اس کا توڑنے کا مطلب کیا ہے اس کی طلاق پھر تو بات طلاق پر ہی آ جائے گی اور تم اس کو طلاق دے دو گے یہ بات اگر مرد پڑھ لیں اور سمجھ لیں کتنے گھر بچ جائیں کہ عورت کو کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ ہی رکھنا پڑے گا یہ تو ہوگا اور یہ بات شادی سے پہلے ہی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس میں بہت سی کمیاں ہوں گی کیونکہ وہ مرد جیسی نہیں وہ مختلف ہے یعنی معنی ہو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر تم نے کوشش کی کہ وہ تمہارے لئے بس سیدھی ہو جائے علامہ ترید ہو جیسے تم چاہتے ہو پھلا یمکن ذالک یہ ممکن نہیں جس مرد کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ بی بی ہنڈر پرسنٹ اس کی مردی کے مطابق ڈھل جائے تو پھر وہ اس کو جیسی ہے اسی طرح ایکسپٹ کر لے گا وَحِينَ اِذِن تَسْأَمُ مِنْهَا اس وقت تم اس سے بیزار ہو جاؤ گے وَتُو تَلِّقُهَا اور تم اس کو طلاق دے دو گے فَقَسْرُهَا طَلَاقُهَا تو اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے کیونکہ طلاق سے عورت ٹوٹ جاتی ہے فَاللَّهَا أَلَّهَا أَيُّهَا الزَّوْجَانِ فِي تَعَتِ الرَّحْمَانِ وَالْبُعْدِ أَنِّ الْإِسْيَانِ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اے زوجان یعنی مرد اور عورت میاں بیوی فِي تَعَتِ الرَّحْمَانِ رحمان کی تَعَتِ کے ماملے میں وَالْبُعْدِ أَنِ الْإِسْيَانِ اور گناہوں سے دوری کے ماملے میں وَإِنِ اتَّبَاعِ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے میں وَحْرِصَا اور حرص رکھو وَفَقَكُمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَغْلِيبِ الرَّعْفَتِ وَالرَّحْمَتِ بَيْنَكُمَا اِنْدَ التَّعَامُلِ وَالنُسْحِ وَالْبَيَانِ کہ شفقت رحمت تمہارے درمیان غالب رہے اِنْدَ التَّعَامُلِ مَاملے کے وقت وَالنُسْحِ خَرْخَاہِ کے وقت وَالْبَيَانِ اور بات کرتے وقت یعنی شوہر اور بیوی آپس میں بات کریں تو کیسے کریں معاملہ کریں تو کیسا کریں اس طرح اس کو پیار سے اس طرح لانے